اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیئیر سے ہوں گے ایک بپے سے ویلکم ہے آپ سب کو ہمارے چینل میں آج کی اپ ڈیٹ بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے غیر ملکی افراد ایسے بھی ہیں جو انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عرب جانے کے لیے فلائٹس کب اوپن ہوگی تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سعودی عرب میں کس کنٹری کے لوگ آپ واپس جا سکتے ہیں اور ان کا فلائٹ شیڈیول کیا ہے اور سعودی عرب سے پاکستان اور انڈیا واپس جانے کا نیا شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے وہ بھی شیئر کیا جائے گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ سعودی کی نیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس نوٹیفکیشن آپ کو سانی سے مل جائے تو کرتے ہیں آج کی نیوز کو شروع ایمیریٹس ایئر لائن کی جانب سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ اوپن کرنے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تو یہ فلائٹ شیڈیول 21 اگست سے لے کر 26 اگست تک کا ہے پہلی فلائٹ 21 اگست کو دبئی سے ریاض جائے گی دوسری 22 اگست سے دبئی سے دمام جائے گی 23 اگست سے دبئی سے جدہ کے لیے جائے گی اور 26 اگست کو دبئی سے سعودی کے شہر جدہ کے لیے جائے گی ان جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ان تمام پروازوں میں سعودی کے شہری اور ناؤن سعودی شہری بھی سفر کر سکیں گے ناؤن سعودی شہریوں میں وہ افراد شامل ہے جیسے سعودی افراد کی فیملیز جس میں بیوی بچے اور ملازم وغیرہ جو ناؤن سعودی ہیں اور فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے ایسے تمام افراد ان فلائٹ میں سفر کر سکیں گے مزید یہ کہ ان فلائٹ میں سفر کرنے والے افراد کے پاس ویلیٹ کاما ہونا ضروری ہے اور اسی طرح اگر آپ کا کاما ویلیٹ نہیں تو پھر آپ سفر نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ ایمیریٹس اے لائن نے اپنی فلائٹ سعودی کے لیے بہال کر دی ہیں اور اب مکمل فلائٹ بھی جلدی شروع ہو جائیں گی اب بات کرتے ہیں سعودی افراد سے پاکستان کے لیے جانے والوں کا نیا ایر بلیو کا شیڈیول جو کہ 22 اگست سے لے کر 27 اگست کا ہے 22 اگست جدہ ٹو ملتان 23 اور 25 اگست کو جدہ ٹو اسلام آباد فلائٹ آئے گی 24 اگست کو جدہ ٹو لہور فلائٹ جائے گی 25 اگست کو ریاز اور پھر 25 اور 27 اگست کو ریاز ٹو اسلام آباد ایر بلیو کی فلائٹ جا رہی ہے اور ان تمام پروازوں کی ٹکٹ ایر بلیو کے دفتر یا ویب سائٹ سے لی جا سکتی ہے انڈیا کے لیے بھی مزید دو فلائٹ شیڈیول وندے بھارت مشن کے تہہ جاری ہوئے ہیں جو 27 اور 28 اگست کو سعودی عرب کے شہر دمام سے کیارلا کے دو شہروں میں تمام سفر کرنے والے مسافروں کو لے کر سعودی سے جائیں گے اور ان کی ٹکٹ ریاز ڈونیٹا ٹریول سینٹر اور ال کوبرا ڈونیٹا ٹریول سینٹر سے لے سکتے ہیں یہ تھی آج کی لیٹس نیوز فلائٹ شیڈیول کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا تھائنک یو خدا حافظ